ڈیٹیل ان کی میں دیتا رہوں گا ویڈیو بنا کے یہ ہے موبائلز کے حساب سے کہ کون سا موبائل کتنی قیمت تک ٹھیک رہے گا اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سے نئے آنے والوں کو شامز بلوگ میں خوش آمدید کا ہوا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں آج کافی دوستوں کے کہنے پہ آج ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جو کہ میں آپ کو ایک ویک میں یا ٹو ویکس کے درمیان میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے میں ڈیٹیل ان کی میں دیتا رہوں گا ویڈیو بنا کے یہ ہے موبائلز کے حساب سے کہ کون سا موبائل کتنی قیمت تک ٹھیک رہے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ کو پتا ہے جیسا کہ میرا کام ہی موبائل سے ریلیٹڈ ہے موبائل کا ہی ہے تو اس لیے کافی دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں لازمی اس متعلق بھی گائیڈ کیا جائے کہ کتنی قیمت تک جو ہے موبائل ٹھیک رہے گا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو موبائل کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتاتا جاؤں گا اور اس کی قیمت کے جو ہے کیٹاگریز کے حساب سے ویڈیو بناتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا میرا موبائل جو ہے وہ ہے ٹیکنو سپارک فور لائٹ اس کی جو سکرین کا سائز ہے وہ سکس پوائنٹ فائف ہے اس کے اگر ہم ڈسپلے کی بات کریں تو آئی پی ایس ڈسپلے دیا گیا ہے سی پیو کی بات کریں تو ون پوائنٹ ایڈ کواڈ کور ہے اس کا فرنٹ کیم جو ہے وہ ایڈ میگا پکزل ہے اور جو بیک کیمرہ ہے وہ بھی ایڈ میگا پکزل ہے اگر اس کی بیٹری کی بات کروں تو وہ تقریباً چار ہزار ایم می ایچ کی بیٹری ہے جو بلٹن میمری ہے سٹوریج اس کی اس کی اے ہے 32 جی بی اور اس کی ریم کی بات کروں تو وہ 2 جی بی اس کی ریم ہے اگلے میں فون کی بات کروں گا اگلا فون ہے انفینک سمارٹ فور اس کے پرائز جو ہے پندرہ ہزار پے ہے اور اس کے سکرین کی سائز جو ہے وہ 6.6 انچ ہے اس کا ڈسپلے بھی آئی پی ایج دیا گیا ہے اس کی بلٹن میمری جو ہے 32 جی بی ہے اور ریم اس کی 2 جی بی ہے پروسیسر اس کا بھی 2.0 ہے کوارڈ کور ہے پرینڈ کیمرہ اس کا 5 میگا پکزل ہے اور بیک کیمرہ اس کا 8 میگا پکزل ہے بیٹری کی بات کروں تو اس کی بیٹری ہے 4000 ایم ایچ تو ساتھ ساتھ میں جو ہے آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں اور اس کی جو ہے میں ریٹنگ بھی اینٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے مارڈل کی ریٹنگ کس کتنے پر ہے آپ جو ہے اس ریٹنگ کے آئیڈیے سے بھی آپ موبائل پر چیز کر سکتے ہیں تو میرا نیکسٹ موبائل جو ہے وہ ہے ٹیکنو سپارک گو تو اس کی کیمت جو ہے وہ بارہ ہزار پانسو روپے ہے اس کی جو سکرین کا سائز ہے وہ سکس پوائنٹ ون انچ ہے ڈسپلی اس کا بھی آئی پی ایس دیا گیا ہے ریم اس کی دو جی بھی ہے اور بیٹن میمیری اس کی سونا جی بھی ہے پروسیسر اس کا بھی کواڈ کور ہے ٹو پنٹ ویرو ہے بیک کیمرہ اس کا جو ہے 8 میگا پکزل ہے 3000 mAh ہے بیٹری کے حساب سے بھی یہ کافی کم ہے خیر ہم اپنے نئے موڈل کی طرف آئیں گے نیا جو موڈل ہے وہ بھی انفینکس انفینکس سمارٹ 3 ہے تو اس کی پرائز جو ہے بارہ ہزار پر ہے سکرین کا سائز اس کا سکس پوائنٹ 2 انچ ہے اس کی اگر میں ریم کی بات کروں تو دو جی بھی ہے اگر بیلٹن میمیری کی بات کروں تو سولہ جی بھی ہے میڈیا ٹیک چپ سائیڈ لگا ہوا ہے 2.0 ہے لیکن یہ دیول کیم میں دیا گیا ہے اور اس کا 13 میگا پکزل ہے بیک کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ 8 میگا پکزل ہے اور 3050 mAh اس کی بیٹری ہے اگلے موڈل کی میں بات کروں گا اگلا موڈل ہے سیمسنگ گلیکسی ایڈو کور اس کے پرائز ہے پندرہ ہزار پر اس کی سکرین کا سائز ہے پانچ اچاریہ زیرو انچ اور اس کا ڈسلے بھی ائی پی ایس دیا گیا ہے اس کے بیلڈن میملی بھی کم ہے 8 gb جو کہ ہے اس کی ریم بھی کم ہے وہ بھی 1 gb ہے اس کے پروسیسر کی بات کروں تو وہ بھی 1.6 ہے οکٹا کور ہے اور اس کے بیک کیمرہ کی بات کروں تو وہ 5 میگا پکزل ہے اور فرنگ کی بات کروں تو وہ بھی 5 میگا پکزل ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز جو ہے اکسی نوز چپ سائٹ یوز کیا گیا ہے اٹھتر ستر اوکٹا اور اس کی بیٹری کی بات کروں تو وہ ہے چھبیس سو ایم ایچ بیٹری بھی کم ہے اس کی پروسیسر بھی کم ہے برینڈ ہے باز سیمسنگ کا نام ہے اس لیے اس کے پرائز بھی اتنے ہی ہے اس کے بعد ٹیکنو کی بات کروں گا ٹیکنو کی بات کروں گا اس کے پرائز ہے چودہ ہزار اور اس کی جو میمری ہے وہ دو جی بھی ہے بتیس جی بھی اس کی بلٹن میمری ہے سکرین کا سائز اس کا 5.5 انچ ہے ڈسپلی اس کا بھی آئی پی ایس دیا گیا ہے اگر پروسیسر کی بات کروں تو وہ 2.0 کواڈ کور ہے ڈیول کیم ہے اس میں بھی اور 13 میگا پکزل ہے اور بیک کیمرہ اس کا اور فرنڈ کیمرہ جو ہے وہ 8 میگا پکزل ہے 3050 ایم ایچ اس کی بیٹری ہے اور اب میں سٹارٹ کروں گا ان کی ریٹنگ کا آپ کو بتاتا جاؤں گا جو میں نے مارڈلز کی ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے جو مارڈلز کی جو آپ کو پرائیس بتائی ہے وہ ان کے اب میں آپ کو ریٹنگ بتاؤں گا کہ میرے ہی ساپ سے کون سے موبائل کی کتنی ریٹنگ ہونی چاہیے تو سب سے پہلا جو مارڈل ہے وہ ٹیکنو سپارک 4 ہے اس کی ریٹنگ جو ہے 5.0 ہے میرے ہی ساپ سے انفینکس سمارٹ 4 جو ہے وہ 3.5 میرے ہی ساپ سے اس کی ریٹنگ بنتی ہے ٹیکنو سپارک گو کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 3.9 اس کی جو ہے ریٹنگ بنتی ہے سٹارز اس کو ملتے ہیں اگر انفینکس سمارٹ 3 کی بات کروں تو اس کے سٹارز تقریباً 4.3 تک بنتے ہیں اور اگر سیمسنگ گلیکسی ایٹو کو کی میں بات کروں تو اس کو 4.2 سٹارز ملتے ہیں اگر ٹیکنو کیمن آئی ایس 2 کی بات کروں تو اس کو ملتے ہیں 5.0 تو سب سے اچھی ریٹنگ جو ہے وہ دو مارڈلز کی ہے جو ٹیکنو کے ہی مارڈل ہے ایک ٹیکنو سپارک فور لائٹ ہے اور دوسرا جو ہے ٹیکنو کیمن آئی ایس 2 ہے یہ میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا اور ان کو کمپیریزن کیا آپس میں اور آپ کے لیے جو ہے یہ ایک ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہیلپ مل سکے اگر آپ کو ان مارڈلز کے مطلق اور بھی کچھ انفرمیشن چاہیے ہو تو میں آپ کو جو ہے ان کی ڈیٹیلز دے دوں گا میں انسٹراغرام کی آئی ڈی بھی میں نے بنا لی ہے اور ٹویٹر کی آئی ڈی بھی ساتھ میں جو ہے میں بنا لی ہے وہ بھی وہ بھی آپ کو جو ہے میں ویڈیو میں ساتھ اٹیز کر دوں گا جیسو دوستو اگر آپ کو کسی اور موبائل کے مطلق بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ بوکس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور آئی ڈیس کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ آپ مجھے وہاں پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک لازمی کیجئے گا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا خونسلا فضائی کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اینڈ تک میں نے کیا کہا ہے تو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اور ایک اہم بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو لازمی اللہ پا کا شکر ادا کیا کریں اور ویسے بھی رمضان جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اللہ پا کا شکر ہے کہ ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے تو اپنے چھوٹے اور بھڑوں کا سب کا جو ہے خیال رکھئے گا دھیان رکھئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ